موسیقی وزیراللہ سن کا انتخاب 26 فروری کو ہوگا سندھ اسمبلی کے 147 نو منتقب ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر آغاز سراج درانی نے اردو سندھی اور انگریزی میں حلف لیا سنی اتحاد کاؤنسل کے نو جی ڈی اے کے تین اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے احتجاجا ہلف نہیں اٹھایا اجلاس میں شہید بین رزیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ملک احمد خان بچر صاحب آپ نے نائنٹی سکس ووٹس لیے اور ملک محمد احمد خان صاحب آپ نے ٹو ٹو فور ووٹس لیے ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی منتخاب اہدے کا حلف اٹھا لیا سپیکر کی نشز بھی سنبھا لی مریم نواز کی تھبکی لیگی ارکان نے مبارک بات دی ایوان میں تین سو بائی سراکی نے رائش ماری میں حصہ لیا نون لی کے ملک احمد خان نے دو سو چوبیس ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کانسل کے ملک احمد بچھر کو چھانوے ووٹ ملے دو ووٹ مسترط ہوئے نون لی کے ہی ظہیر اقبال جپٹی سپیکر منتخاب منجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب پیر کو ہوگا مریم نواز نون لی کو اتحادیوں کی جانب سے وزیرالہ نامزد ہے نو منتخاب سپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں نئے وزیرالہ کو غربت مہنگائی اور امن و امان جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا امید ہے مریم نواز بطور وزیرالہ تمام چیلنجز احسن طریقے سے سرانجام دیں گی سند اسمبلی کے اندر حل پرداری باہر احتجاد مبجنہ انتخابی دھانی کے خلاف مختلف جماعتوں کے مظاہرے پولیس کی نرسری پر جمع ہونے والے جی ایوائی کارکنان پر شیلنگ جی ڈی ای کارکنان کی اسمبلی پہنچنے کی کوشش بھی ناکام خواتین سمیت درجن سے زائد کارکن گرفتار پولیس نے تشدد بھی کیا کارساز پر دھرنا دینے والے دو کارکن زیر حراست جی ایوائی کا کراچی ٹول پر دھرنا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا پریس کلپ کے باہر احتجاج سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم اوپوزیشن جماعتوں کا ستائی سروی کو پھر احتجاج کا اعلان سندھ بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بات پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست تشدد کی سیاست پارف کر سکتے ہیں یہ ان کی بول ہے جن کا پورا سیاست دھانلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دھانلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں جو جماعتیں دھانلی کے بغیر نہیں جی سکتی وہ احتجاج کر رہی ہیں بلاول بھٹو کا جواب بولے الیکشن مہم کے دوران پی پی کارکنوں پر فائرنگ کرنے والوں کو لشان عبرت بنائیں گے پور تشدد واقعات کی تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی بنانے کا اعلان کراچی میں جانبہق بچے کے لوائقین سے تازیت کہا آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا پی ٹی آئی ملک بہران میں دیکھنا چاہتی ہے اصل چہرہ سامنے آ گیا پی ٹی آئی نے نمبر زیادہ ہونے کے باوجود شہباز شریف کا راستہ نہیں روکا بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمہ کا امیدوار نہ لانے کا فیصلہ کیا شہباز شریف ہمارا اور تحریک انصاف کا شکری ادا کریں قومی اسمبلی کا اجلاس 26 فروری کو بلانے کا فیصلہ پہلے روز نو منتخب ارکان کے حلف برداری ہوگی وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لئے ایم این اے کارڈ لازمی قرار صدر مملکت کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا آسیوری زرداری نون لیگ اور پیپلز پارڈی کے مشترکہ امیدوار خیاب پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس 27 فروری کو طلب گورن نے اسمبلی پر دسخط کر دیئے نامزد وزیراعلا علی امین گنڈپور کی پولس کو وارننگ کہا اپنی اصلاح کر لیں یا سزا کے لئے تیار رہیں چاروں صبحوں میں سب سے اچھا وزیراعلا بننے کی کوشش کروں گا بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی 28 فروری کو طلاب نومنتقہ برکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے آپ نے اتحاد اصلاح فلاح اور معاشرے میں بہتری کے لئے دل لگا کر محنت کرنی ہے اور خود کو انتشار تقسیم گالی گلوچ اور بد تہذیبی سے دور رکھنا ہے انتشار گالی گلوچ اور بد تہذیبی سے دور رہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے خدمت کریں نواز صریف کی طلبہ کو نصیحت شریف میڈیکل کالج کے کونوکیشن میں خطاب کرتے ہوئے بولے ناکامی کا خوف رکھنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے نامزد وزیرالہ مریم نواز سے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات پہلے خاتون وزیرالہ نامزدگی پر مبارک بات گووننس سے مطالق امور پر بریفنگ دی بولے امید ہے مریم نواز مجھ سے بہتر کام کریں گی نو سر اپ کا سر پلس چھوڑ کر جا رہے ہیں امید ہے آنے والی حکومت عوام کو ریلیف دے گی ہمیں رشوت کی پیش کشوی مگر ٹھکرا دی اسمبلی کے نو منتخب برکان کی آسیولی زرداری سے ملاقات صوبے میں حکومت سازی کے امور پر مشاورت ایم پی عبدالمجید بادینی کی بھی شرکت پنجاب اور خیب پختونقواہ میں پیپلز پارٹی سندھ و بلوشستان میں نون لی کا گوونر ہوگا پی پی راہنما نوید قمر نے بتا دیا سما کے پروگرام دو ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا توقع ہے شیرمن سینٹ کے لیے یوسف رزا گیلانی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہو لیکن حتمی فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا بیریسٹر گوھر کے خلاف بیان کیوں دیا تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو نوٹس جاری کر دیا دو روز میں معافی نامہ جمع کروانے کی ہدایت جواب تسلی بخش نہ ہونے پر ایکشن لیا جائے گا یوٹلیٹی سٹورز پر بنیادی ضرورت کی کئی اشیاء مارکٹ سے بھی مہنگی بازار میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ دو ہزار سات سو بانوے یوٹلیٹی سٹورز پر دو ہزار آٹھ سو چالیس روپے کا سیلہ چاول بھی آم مارکٹ کی نسبت یوٹلیٹی سٹورز پر ساڑھے ترے پن روپے فی کلو مہنگا چینی کی بھی بازار میں سے نو روپے فی کلو کی زائد قیمت پر فروغ جاری کراچی کے بلدیا مباس گوٹ میں معمولی تل کلامی پر ڈنڈے چل گائے باپ جام بھاگ بیٹا زخمی ہو گیا ملیر پندرہ میں ڈکیتی مضاحمت پر فارنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان دم توڑ گیا رمہ سال کراچی میں ڈکیتی مضاحمت پر ستائیس افراد قتل کیے جا چکے ہیں روپرنی میں پولیس کی شہریوں پر تشدد کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی صدقہ بات میں ڈالفن فورس اور پولیس ہلکا سرعام نوجوانوں پر تشدد کرتے رہے اہلکاروں کی خاتون سے بھی دس درازی خاتون چیختی رہیں تھانہ وارس خان میں تشدد کرنے والا ایسائی گرفتار مقدمہ درج انکواری مکمل ہونے پر نوکری سے پرخواست کر دیا گیا اسٹریالی قیدیوں کی رہائی پر پیرس مذاکرات میں ہم پیش رہا فریقین قیدیوں کی رہائی سے متعلق فریمورک تیار کر لیا تجاویز حماس کو بھیج دی ہوسیوں کے ایک بار پھر برطانوی اور امریکی بحری جہاز پر میزائلوں سے حملے بوہیر ایمر میں اٹھارہ میل تک تیل پھیل گیا امریکی فوش نے یمن سے فائر کیا گیا انٹی شپ بیلسٹرک میزائل مار گر آیا برطانوی روائل ائر فورس نے یمن میں ہوسی تھکانوں کو نشانہ بنایا ایچ بیل پی ایس ایل میں دفاعی چیمپین لاہور کلندرز کو مسلسل چوتھ ہی شکست کراچی کنگز نے سنسنی خیز میچ میں دو وکٹوں سے ہرا دیا آج سنڈے بنے گا فنڈے پہلے میچ میں کوئٹا گلیڈیئٹرز ملتان سلطان کا مقابلہ کریں گے دوسرے میچ میں پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز میں زور کا جوڑ پڑے گا سہرہ میں رفتار کی جنگ چولستان جیپ رالی کا تیسرا روز ایک سے بڑھ کر ایک ڈرائیور پری پیٹ کیٹگری کا فانل راؤنڈ اور فاتحین کا اعلان آج ہوگا اور آسمان سے برستے موتیوں نے نظار حسین بنا دیئے بنیر میں برف باری کے بعد سیاہوں نے دلکش وادی کا رخ کر دیا کیل کنڈاؤں میں برف باری کے بعد میلے کا سما موسیقی